بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بہت بڑا نقصان ہے جس کی تلافی مشکل ہے عالم کی موت عالم کی موت یہ بچپن سے ہم سنا کرتے تھے بڑے بڑے علماء اکرام ان سے امت کو بہت فائدہ پہنچ رہا تھا یہ کہ کر کے ان کا سایہ امت کے سر سے اٹھتا جا رہا ہے میں نے سنا بڑوں سے کہ علم اٹھتا جلا جائے گا خیامت کے خریب کا مطلب علماء اکرام دنیا سے اٹھتے چلے جائیں گے پڑھنے کے لیے لوگ تیار بھی ہوں تو پڑھانے والے نہیں ملیں گے وہ کوئی کہ اب نظر آ رہا ہے تو حضرت بہت بڑی امت کے لیے ایک نعمت تھے نعمت کا سوال نعمت کی خدر زوال کے بات ہوتی ہے تو سیدھا سادھا زندگی بہت سادگی حضرت میں بہت بڑے عالم ہونے کے باوجود میں نے جو خریب سے ان کو دیکھا ان کو علم کا کوئی الحمدللہ فخر اور اپنے بڑے عالم ہونے کا ان کو اس کا شاہ بابی نظر نہیں آتا تھا زندگی میں بڑی سادگی تھی اور توازو تھا ہم جیسے لوگوں سے بہت ہی توازو سے ملتے تھے محبت سے ملتے تھے اور ہمارے دعوت کے کام کے لیے ان کا وجود ہم سب کی حمد اور ڈھارت بنانے کا بہت بڑا سبب تھا اجتماعات میں بھی الحمدللہ ان کے بیانات ہوا کرتے تھے مراکز میں جوڑوں میں الحمدللہ جب بھی بات حضرت کرتے تو بہت ہی جامع بات ہوتی تھی اور بہت بہترین بات ہوا کرتی تھی انہوں نے ایک بار مجھ سے کہا کہ میں جب سال لگا رہا تھا تو مولو عمر صاحب پالن پری رحمت اللہ کی خدمت میں مجھے رہنے کا اللہ نے موقع اور سعادت عطا فرمایا اور مرانہ فرما کرتے تھے کہ حضرت مولو عمر صاحب رحمت اللہ علیہ حفظ وہ زمانے میں حفظ کرتے تھے تو مجھے حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ روزانہ تحجد کے وقت میں آنا میرا قرآن سننا اور میں باخردہ حضرت کی خدمت میں جاتا تھا اور حضرت کا قرآن سنتا تھا حضرت کی بہت دعائیں مجھے ملیں حضرت کی زندہ کو میں نے خریب سے مولو عمر صاحب نے مولو عمر صاحب محمد صاحب فرمایا حضرت مولو عمر صاحب پانپرمتی زندہ کو میں نے بہت خریب سے دیکھا ہے بہت سے خوبیوں کے مالک تھے تو ان کی اکثر بیانات میں نے لوٹ کیا ہے حضرت نے فرمایا اور حضرت مولو عمر صاحب کے بیان میں اکثر مولو عمر صاحب رحمت اللہ کی باتیں نخل بھی کیا کرتے تھے بات کو امت کے سامنے پیش کرنے کا ایک نرالہ انداز ہوتا تھا ان کا جیسے ٹیمل میں خلیل حمد صاحب رحمت اللہ لے کا ایک انداز ہوتا تھا وہ زیادہ جوش سے بات کو پیش فرماتے تھے حضرت جوش تو نہیں دکھاتے تھے کبھی کبھی جوش آتا تھا لیکن بہت ہی سندید کے ساتھ ان کا ایک انداز تھا بات کرنے کا اور وہ بات ہر ایک کو متاثر کرتا تھا تو سفر میں بھی ہم نے دیکھا حضرت کو ساتھ رہ کر ماشاءاللہ کبھی انہوں نے عذر نہیں کیا بنگلہ دیش کا استماعہ کا دو سال پہلے حضرت کے ساتھ سفر کرنے کا اللہ نے موقع دیا بہت تکلیف ہوتی تھی حضرت کو سفر میں لیکن کبھی زبان سے نہیں فرماتے تھے ہم کو محسوس ہوتا تھا کہ بیٹنے میں اور اپنے تکلیف ہوتی تھی اللہ کی اللہ تعالیٰ کی مدد کہ بہت بڑا استماعہ میں ہم کو ایک کمرہ دیا گیا تھا الحمدللہ اور خادم بھی ان کے لیے وہاں کے لوگوں نے مخرر کر دیا حضرت کو حضرت کی طبیعت دیکھ کر ان کی معذوری دیکھ کر تو مستخل وقت پخت پر ان کو کھانا میں وہاں پہنچایا جاتا تھا تو بنگلہ دیش کی واپسی پر حضرت کو طبیعت بھی خراب ہو گئی تھی تو آخیر زمانے میں بہت سفر حضرت نے شروع فرما دیا درس و تدریس کے علاوہ تخاذے پر درس و تدریس کو آگے پیچھے کر کے وہ جوڑوں میں استماعات میں آیا کرتے تھے اور میں نے سنا حضرت کی خوبی یہ ہے کہ جو کتاب بھی ان کو پڑھنی کے لئے ملتا تھا اسے مکمل کرتے تھے الحمدللہ بلا مبالغ آئے بات کہہ سکتے ہیں کہ حضرت کے تلامیزہ اور طلبہ پورے سعود میں ہیں الحمدللہ اور میں نے سنا ہے حضرت کا درس کا انداز بھی بہت نرالہ ہوتا تھا طلبہ بہت طلبہ کو سمجھانے کے اکملہ کا تھا طلبہ بھی حضرت کے سبق سے بہت ان کو نفع ہوتا تھا دعوت میں بھی درس و تدریس میں بھی ماشاءاللہ حضرت حضرت کا با خیدہ حصہ آخری زمانے میں ہفتہ باری مشورہ شہر کا کوئی مجبوری یا سفر ہوتا تو نہیں آتے تھے ورنہ ہفتہ باری مشورے میں ضرور شرکت کرتے تھے حلقے کے ہفتہ باری مشورے میں بھی حضرت شرکت فرماتے تھے کبھی حضرت کا تخاذہ مہانہ مشورے میں دوسرے حلقوں میں مشورے سے تیہ ہوتا تو حضرت بشاشر سے جاتے تھے تو بات بھی حضرت کی بہت عجیب ہوتی تھی آخری جو بیان ہوا ہے اس میں ایک بات حضرت نے فرمایا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام پیدا نہ ہوتے تو یہ دنیا وجود میں نہ آتی یہ فرما نے بات فرمایا اس پر بعض علماء نے کلام کیا ہے لیکن حضرت تھانی مرحمت اللہ علیہ نے اس سے حوالے کے ساتھ بیان کیا ہے یہ جو روایت ہے یہ صحیح ہے تو برحال بات بھی کبھی علمی انداز میں جباتے تو بہت مزا آتا تھا ان کی بات میں ایک مرتبہ فرمایا کہ ایک صحابی رضیانو ایک پرندہ پالتے تھے تو حضور پاک علیہ السلام تشریف لے گئے اور پرندہ وہ مر گیا تھا تو صحابی سے پوچھا تمہارا وہ پرندہ کیا ہوا تو اس پر حضرت نے فرمایا اسے رکھ کر علماء نے پئینتیس مسائل نکالے ہیں تو برحال باتیں کبھی علمی انداز سے بہت عجیب طریقے سے کرتے تھے بل آسر کے بارے میں ایک مرتبہ مستخل عجیب بیان حضرت کا تھا تو اس طرح سے ہمارے ایک ایک بڑے بڑے علماء سے ہم محروم ہوتے جا رہے ہیں اور جو جا رہے ہیں وہ ان کی جگہ خالی چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کی جگہ پور کرنے والے اللہ ہی اپنے فضل اور خدرت سے پیدا فرماوے جو جا رہے ہیں ان کی جگہ خالی ہو جاتی ہے تو ہمارا بھی بڑا نقصان ہے اور ہم سب تازیت کے خابل ہی ہیں ان کے گھر والے وہ تو زیادہ تازیت کے مستحق ہیں تو حضرت کی جدائی کا جو غم ہے شہر والوں پر بھی زیادہ ہے اور زلے کے مختلف شہر کے ساتھیوں کو بھی حضرت کی جدائی کا رنج اور اس کا اثر ہے اور اللہ کی شان یہ ہے کہ حضرت چند سالوں سے رمضان میں چلہ لگاتے وادی میں چلہ لگا بینگنور شہر میں چلہ لگا اب یہ تیسرا چلہ بھی ہمارے بھائی حسین صاحب اللہ ان کی مغفرت کرے ان کا بھی وصال ہو گیا وہ بھی ہمارے لئے بہت بڑی نیامت تھے اور ان کی بھی تلافی اللہ ان کی جگہ عام البدل ہمیں عطا کرے تو حضرت ان کے ساتھ اکثر چلے میں چلتے تھے تو چلے میں چل رہے تھے بیس دن ہونے کے بعد حضرت کی طبعے جب خراب ہوئی تو مجھ سے فون کر کے یوں فرمایا کہ میرا بیس دن تو ہو گیا ہے اب میری طبعہ سمل نہیں رہی ہے اس لیے میں گھر جانے کا ارادہ کر رہا ہوں تو وہاں کی اجازت مانگ رہی میں نے مجھے تو بہت مجھے تو کیا کہنے چاہیے میں حیران ہو گیا میں نے کہا حضرت آپ کی طبعیت وہ بہت ہی پوری امت کیلئے آپ امانت ہیں اس وقت آپ اپنی طبعیت اور صدارنے کے لئے علاج کے لئے ضرور واپس جائیں حضرت نے فرمایا میرے باقی بیس دن انشاءاللہ بعد میں لگانے کی کوشش کروں گا تو ماشاءاللہ اس طرح سے یعنی کہ میں بس بیس دن لگا دیا اتنا ہی ہے آگے نہیں ہو سکتا یہ نہیں کہا میں باقی بیس دن انشاءاللہ بعد میں لگاؤں گا تو گھر تشریف لے گئے اور زیادہ جب بیمار ہوئے تو ہسپتال بمیسور میں اس لئے کہ بینگڈور میں اور یہاں کہیں حضرت کو آکسین کی ضرورت اور وینٹی لیٹر کی ضرورت پڑی تو یہاں اس کا انتظام نہیں ہو سکا تو میسور ہسپتال میں حضرت اڈمیٹ رہے تو اتبار کے دن حضرت کا ویسال ہوا ہفتے کے دن میں نے تحقیق کیا تو اثر کے بعد مجھے اطلاع ملی کہ حضرت کی طبعہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ آپ تھوڑی سامل رہی ہے ہم کو تسلیح ہو گئے چلو ماشاءاللہ حضرت کی صحت بن رہی ہے لیکن براہ بار ٹھیک ٹھیک چوبیس گھنٹے کے بعد اتبار کے دن ساڑھے پانچ چھے کے خریب اتلائی کہ حضرت کا وصال ہو گیا تو اللہ کے راستے میں اللہ کے راستے میں گویا کہ ان کا وصال ہوا اس لیے کہ ان کو مشورے سے وہ گھر گئے تھے اور اس وابہ میں حضرت کا وصال ہوا ہے اور علماء اکرام سے ہم نے سنا ہے کہ اس وابہ میں جو بھی دنیا سے جا رہے ہیں ان کو گویا کہ وہ ان کو شہید مرتبہ ہے تو حضرت کا وصال اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے حضرت کو عالی درجہ تا فرمائے ان کی روح کو عالی ان کی خبر کو نور سے بھر دے ان کی خبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے اور اللہ تعالیٰ فردوس عالی میں ان کو جگہ اتا فرماوے اور حضرت کے مطالقین کو رشہ داروں کو صبر جمیل اتا فرماوے اور حضرت کے گھر والوں کو اور ہم سب کے لیے ان کا بہترین نعم البدل بے اتا فرماوے واقعی دوانا الحمدللہ رب العالمين موسیقی